نیب نے پیپس پارٹی کی سینیٹر روبینہ خالد کے خلاف عیدہ صاحب عدالت میں ریفرنس جمع کر آ دیا ہے ریجسٹرات کی عدد موجودی کے باعث سکروٹنی نہ ہو سکی جبکہ سکروٹنی ہونے پر ایڈمنسٹریٹیو جج محمد بشیر ریفرنس کو سامات کے لیے مقرر کریں گے اس پر جانیں گے اپنے نمائندے حسیب ملک سے حسیب کیا پیشرف رہی اس کیس میں جی شکریہ آج ہے نیب کی جانب سے سینیٹر روبینہ خالد کے خلاف لوگ ورسہ کے فنڈ میں خرد گرد کے حوالے سے ریفرنس دائر کیا گیا ہے جمع کروایا گیا ہے ریفرنس میں محمد شفی اور ڈاکٹر سابندہ زفر کو بھی نامدد کیا گیا ہے جبکہ ریفرنس میں الزام لگایا گیا ہے کہ ملزمان نے لوگ ورسہ کے فنڈ میں خرد گرد کی اور ملزمان خزانے کو تیس میلین سے زائد کا نقصان پہنچایا تحقیقات میں ثابت ہویا ہے کہ ملزمان نے کرپشن کی نیب کی جانب سے ریفرنس جو ہے ریجسٹرار آفیس میں جمع کروا دیا گیا ہے لیکن ریجسٹرار کی عدم موجود کی کے باعث جہاں ابھی سکروٹنی کا عمل مکمل نہیں ہو سکا سکروٹنی کا عمل مکمل ہونے کے بعد جو ہے حساب عدالت کے جو ایڈمنیسٹریٹیو جیج ہیں محمد بشیر کی جانب سے جو ہے سماعت کے لیے ریفرنس کو مقرر کیا جائے گا اور اس کی تعریف کا تعریف کیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ اپ ڈیٹ کر رہے تھے حسیم ملک